اپنی بات کہی دوستان سے دور ایک دور تھا حیدر آباد کا جس کے لئے فانی نے یہ کہا تھا مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ وحشتوں کا کوئی سامان ہمیں ہونا ہے یعنی سہرہ و بیابان ہمیں ہونا ہے ہم تو دلی بھی نہیں ہیں کہ کئی بار لوٹیں ایک ہی بار میں ویران ہمیں ہونا ہے اس حیدر آباد سے تشریف لائے ہیں جناب آغا سروش آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے کیسے نشیب و فراز و روج زوال کی تاریخ وابستہ ہے حیدر آباد سے وہاں پیدا ہونے والا شاعر اس کے زخمی احساسات جب غزل میں آتے ہیں تو آغا سروش کی شکل میں وہ شاعر بن جاتے ہیں اس کیا کہ نجانے چشم فلک میں حیاء کب آئے گی نجانے چشم فلک میں حیاء کب آئے گی نجانے چشم فلک میں حیاء کب آئے گی غریب شہر کے تن پر خواہ کب آئے گی غریب شہر کے تن پر خواہ کب آئے گی فضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج گھبرا کر فضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج گھبرا کر چراب پوچھ رہے ہیں ہوا کب آئے گی فضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج گھبرا کر فضا میں اتنی گھٹن ہیں کہ آج گھبرا کر فضا میں بہت اچھے کہ شراب پوچھ رہے ہیں ہوا کب آئے گی وہ حب سہے کلو کی دعا مانگتے ہیں شراب پوچھ رہے ہیں ہوا کب آئے گی میرے لبوں کو تو کافی ہے بون بھر بارش میرے لبوں کو تو کافی ہے بون بھر بارش ندی کی پیاز بجھانے گھٹا کب آئے گی میرے لبوں کو تو کافی ہے بون بھر بارش ندی کی پیاز بجھانے گھٹا کب آئے گی اور کئی خیامتیں آئیں بھی اور گزر بھی گئیں کئی خیامتیں آئیں بھی اور گزر بھی گئیں زمیں سے تیرے لہو کی صدا کب آئے گی کئی خیامتیں آئیں بھی اور گزر بھی گئیں زمیں سے تیرے لہو کی صدا کب آئے گی اور زمیں کی آنکھیں فلک سے یہ پوچھتی ہیں سروش زمیں کی آنکھیں فلک سے یہ پوچھتی ہیں سروش پیامِ عملی فاقتہ کب آئے گی زمیں کی آنکھیں فلک سے یہ پوچھتی ہیں سروش پیامِ عملِ فاقتہ کب آئے گی اور وہ تیشے سنئے کہ عرص کیا کہ اب دل کی آگ دیدے تر تک نہ آئے گی اب دل کی آگ دیدے تر تک نہ آئے گی ہے گھر کی بات راہ گزر تک نہ آئے گی ہے گھر کی بات راہ گزر تک نہ آئے گی اور کاغس کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ کاغس کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی کاغس کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ کاغس کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ کاغس کی کشتیوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ کل ان کے ڈوبنے کی خبر تک نہ آئے گی اور شہرت ایک ایسی سونے کی چڑیا ہے دوستو ایک بار اُڑ گئی تو نظر تک نہ آئے گی اور اغبار کل چھپیں گے ہمارے ہی خون سے اخبار کل چھپیں گے اخبار کل چھپیں گے ہمارے ہی خون سے اور خطل کی ہمارے خبر تک نہ آئے گی اور یہ دو تین شیر سن لیجے آہ نائے تھے نائے ابھر سنا تو پیش کر رہا ہوں اور یہ دو تین شیر سن لیجے اس کے بعد غزل کا حکم ہے پیش کر رہا ہوں عرصیا کہ ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے ہرے بھرے پیڑوں کو جب بھی کوئی گرانے آیا ہے جنگل کے سوکھے پتوں نے کتنا شور مچایا ہے اور ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے ریت کے ایک چھوٹے سے گھر میں دفن ہوئی چاہت اپنی دولت جس کے پاس تھی اس نے تاج محل بنوایا ہے اور دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر دل کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے جن کی ایک بھی بات نہ آئی اس تحریر کے ہونٹوں پر کیا جانے اس شرمیلی نے کس سے خط لکھوایا ہے اور حضرات کے شیر دلی میں پڑھا ہم آپ حضرات کو اس کے بارے میں سمجھانی کی ضرورت نہیں ہے کہ پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیئے کی لوگ پر بیٹھ گئی پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیئے کی لوگ پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دھوڑایا ہے پھول کے دھوکے میں ایک تتلی دیئے کی لوگ پر بیٹھ گئی گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دھوڑایا ہے گاؤں کی ایک لڑکی نے کل پھر یہ قصہ دھوڑایا ہے اور حضرات کے آخری شیر کہ وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے وید حکیم سب اپنے اپنے نسخے لکھ کر ہار گئے پیر فخیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیسمیاں کا سایہ ہے وید حکیم سب اپنے اپنے نسکے لکھ کر ہار گئے پیر فخیر یہ کہتے ہیں تجھ پر خیسمیاں کا سایہ ہے اور یہ دو شیر کے کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں کچھ غزلیں کچھ تحریریں کچھ جھوٹی سچی تعریفیں اردو کے ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے مجھو کہ ایک شاعر کا بس اتنا ہی سرمایہ ہے اور تاج محل کی سلزمین پہ شیر پڑھوں کہ عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ کو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے عزت تیرے ہاتھ ہے داتا ہم نے تیری اس دنیا میں ہاتھ کو کٹوائے ہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلایا ہے اور غزر کے چنشے روک ماتے ہیں اس مشاعرے کا لائیو تعلقات پوری دنیا میں شوشل موبائل اپنیکیشن راکی ٹاک پر کیا گیا راکی ٹاک آج ہی اپنے موبائل میں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور بدل لیجئے اپنی دنیا یہ مشاعرہ راکی ٹاک پر انٹرنیٹ پر ساری دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے بہت سے شہروں سے مبارک بات آئی ہے شفیر خان اور ریحان خان نے یہ اطلاع مجھے دی ہے دوستو یہ تھا اردو ہیریٹیج فیسٹیول کا ایک شاندار اور انڈیا مشاعرہ جسے اورنائز کیا تھا اردو اکیڈمی دیلی نے امید کرتے ہیں یہ مشاعرہ آپ کو پسند آیا ہوگا پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہچائیں گے کیمرہ پر سن ریحان خان کے ساتھ شفیر خان راکی ٹاک کے لیے دلی سے